اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین ڈاکٹر وردہ ایسن کے مطابق سردرد ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے سردرد ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر عمر، ہر طبقے اور ہر شعبے کا واسطہ پڑتا ہے طالبین، گریلو خواتین، دفتروں میں کام کرنے والے افراد حتیٰ کہ ریٹائرڈ زندگی گزارنے والے بزرگ بھی سردرد کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں سردرد کے کئی اسباب ہیں پریشانی، اسابی تناؤ، فکر یا نفسیاتی دباؤ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی، ماحول کی آلودگی، شور کی آلودگی، سگریٹ، مختلف خشبوں اور رنگوں سے الرجی سپاری کھانا، مزرگ جائیں، چاکلیٹ، کافی، خشک میں وجات، پنیر، چنگم وغیرہ کا بے دریئے کی استعمال کام کا زیادہ پوجھ اور جسمانی کمزوری، چشمی کا نمبر نہ لینا، بلڈ پریشر کا بڑھنا یا حد سے زیادہ کم ہونا آنکھ، کان یا ناک کا درد، میدے میں خرابی، قبض یا گیز وغیرہ شامل ہیں تو آئیے ان کی اقسام اور علاج کے بارے میں جانتے ہیں پشت کا درد، یہ گردن کے اکٹھے دیر تک اکڑے رہنے سے ہوتا ہے میز پر بیٹھ کر کام کرنے والے حضرات اور سر جھکا کر کام کرنے والی خواتین جو گھنٹوں ایک ہی زاویہ سے بیٹھتی ہیں، اس میں مبتلا ہو سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے کام میں ہر گھنٹے کے بعد وقفہ لیں اور یہ ورزش کریں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا حالہ بنا کر گردن کے پیچھے رکھیں اور جس حد تک ممکن ہو سر کو پیچھے کی طرف لے جائیں اس کے بعد سر کو آگے جھکائیں، ساتھ ساتھ سر کو انگلیوں کی مدد سے دوائیں اس ورزش کو دو سے تین مرتبہ کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے بوریت یا فراغت سے ہونے والا درد بعض افراد کسی کام میں لگتار لگے رہنے سے بور ہو جاتے ہیں تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے سکول، کالج جانے والے اکثر بچے اس میں مبتلا رہتے ہیں دراصل کئی گھنٹے مسلسل نسابی سرگرمیوں میں محفوظ رہنے کے باعث وقت آ جاتے ہیں پارگ رہنے والے بعض افراد سردرد میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی دلچسپ سرگرمی کو تلاش کر کے اپنایا جائے خوراک کی کمی خون میں شکر کا کم ہو جانے کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے دماغ اپنے افعال سر انجام دیتے وقت گلوکوس کا استعمال کرتا ہے اگر خون میں اس کی کمی ہو تو دماغ کو زیادہ مقدار میں خون کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ سر کی طرف خون کی گردش بڑھنے سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سر دکھنے لگتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ دن میں تین مرتبہ متوازن غزا کھائیں الرجی سے ہونے والا سردرد اس درد کا علاج دشوہ ہے کیونکہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس شئے سے یہ الرجی ہے عمومن تیز خوشکو گرد اور بعض غزائیں الرجی کا سبہ بنتی ہیں خوج لگائیں کہ کون سی پسندیدہ شئے آپ کی الرجی کا بائس بنتی ہے پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کریں الرجی کی شدید صورت میں دھوالیں چائے یا کافی کی عادت بعض لوگ چائے یا کہوہ وغیرہ کو معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر ان مشروبات کی ادم دستیابی کی ویہ سے سردرد ہونے لگتا ہے ایسے چیزوں کی عادت اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ انہیں لطف اٹھانے کے لیے پیئیں نہ کہ طلب پوری کرنے کے لیے چائے یا کافی کی طلب پوری کر کے سردرد رفا کیا جا سکتا ہے لیکن یوں عادت پختہ ہو جاتی ہے نشاہ ورشیہ کا استعمال بھی سردرد کی وجہ بن سکتا ہے سردرد کے گریلو علاج حلدی حلدی ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ ملا کر لیب بنا لیں درد کی صورت میں اسے سر کے دونوں طرف لگائیں چند منٹوں میں درد کم ہونا محسوس ہو جائے گا تلسی چھتیس گرام تلسی کے پتے لیں اور پیالی بھر پانی میں جوش دے لیں یہ جوشاندہ دو تین مرتبہ پی لینے سے سردرد دور ہو جاتا ہے مزید یہ کہ تلسی کے پتوں کو سندل کی لکڑی میں ملا کر لیب تیار کر لیں اسے سر پہ لگانے سے گرمی میں پیدا ہونے والا سردرد دور ہو جائے گا اور دماغ کو تھندک محسوس ہوگی دارچینی دو عدد دارچینی کے ٹکڑوں کو لے کر ہم کا صفوف تیار کر لیں اس میں اتنی مقدار میں پانی شامل کریں کہ لیب کی شکر افتیار کر لیں اسے دن میں دو مرتبہ ماتے اور کنپٹیوں پر لگائیں سیب خوب پکی ہوئے سیب کا چھلکہ اتار کر بیچ والا سخت حصہ نکال لیں اور روزانہ ہلکی نمک کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح کے سردرد کے لیے مفید ہے پھٹکڑی اور الائچی بارہ گرام پھٹکڑی اور بارہ گرام الائچی لے کر دونوں کو الگ الگ پیس کر چھان لیں بہت ضرورت دو گرام صفوف پانی کے ساتھ کھا لیں خوراک میں ویٹامینز کا احساس ویٹامینز کی کمی بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتی ہے سردرد سے بچنے کے لیے خوراک میں ویٹامین اے بی اور سی کا استعمال بڑھائیں ہائی بلڈ پریشر کے سبب ہونے والا سردرد اسابی کھنچاؤں کا باعث ہوتا ہے جسے دروس کرنے کے لیے نیاسین کی کسیر مقدار کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی